ویلکم بیک ابھی آپ کو ہی بتائیں کہ لاہور میں سائبر کروینلز نے ڈکیٹی کی بڑی واردات کر دی نیجی بینک میں اکاؤنٹ ہولڈرز کا ڈیڈا ہیک کر کے اکاؤنٹس خاری کر دی ہے درجنوں خاتداروں کی رقموں کا صفایہ کر دیا سارفین اپنی جمع پونکی واپس بلانے کی فریاد کرنے لگے بینک کے تنظامیہ کا کہنا ہے کہ سارفین کو ان کا پیسہ واپس کریں گے اور اسی آل سے بات کریں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائبر لاو ایکسپرٹ زین قریشی صاحب زین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا زین صاحب اس طرح کی واردات ہو جانا ایک طرح کا سوالیہ نشان ہے ہمارے بینکنگ نظام پر آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح اس کا تدارک ہو سکتا ہے دیکھئے جون جون آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ 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 فنننشل فراڈز میں بے تہاشہ اضافہ ہو چکا ہے اب آج کل جو موجودہ پاکستان کے اندر فنننشل فراڈز ہو رہے ہیں اس میں تین ڈیفرنٹ قسم کی اقسام جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہے ایک قسم یہ ہے کہ جس میں ایٹی ایم مشینز جو ہیں انسٹالڈ ہیں بینکس کے باہر ان کے اندر سکیمنگ دوائسز کو انسٹال کر دیا جاتا ہے اور سائبر کرمینلز ان سکیمنگ دوائسز کے تھروں ایٹی ایمز کو جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں دوسرا جو طریقے کار جو بڑا پاپلر طریقے کار اس ٹائم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سائبر کرمینلز ہیں وہ فون کالز کرتے ہیں اور لوگوں سے ان کی بینکنگ کی معلومات حاصل کرتے ہیں بعض اوقات یہ بتا کر کہ وہ بینک کے مینجر بات کر رہے ہیں بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیٹا اپنا پروائیڈ نہ کیا تو آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا اور بہت سارے ایسے بھی لوگ جو بڑے معصوم طریقے سے اس پوری واردات میں فس جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا انام نکل آیا ہے اور جو انفرمیشنز ان سے مانگی جاتی ہیں اس میں سب سے جو اہم انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ان کا سی این ای سی ان کا بینک اکاؤنٹ نمبر اور ان کی والدہ کا نام اور تیسری بڑی اہم جو طریقے کا رکھنایا جا رہا ہے سائبر کرنیلز کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آج کل غلط اور فیک ڈیٹ سیٹیفکیٹس تیار کر کے جو ریجسٹرٹ سیمز ہوتی ہیں ان کو پہلے بند کروایا جاتا ہے اور پھر ایک نئی سیم نکلوائی جاتی ہے اور پھر اس نئی سیم کے تھرو موبائل جو بینکنگ کے یوزرز ہیں ان کے ساتھ فراڈ کمیٹ کیا جاتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اب آپ کے سوال کی طرف آوں گا کہ اس کا حل کیا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بینکنگ جو آن لائن بینکنگ سسٹم ہے اس کو مزید سائبر شکیور کرنے کی ضرورت ہے دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک سہولت مہیا کی گئی ہے کہ ہر شخص جس کے بینک کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو ایک میسیج ریسیو ہو جاتا ہے اس میسیج کے ساتھ ساتھ ایک کال کی جو ہے سہولت وہ بھی مہیا کی جائے کہ کال کے تھو بھی انٹی میٹ کیا جا سکے ہر بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو کہ کیا یہ ٹرانزیکشن آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے اور یہ کر دی جائے اور ان سے اس کی پوری کانسنٹ کی جائے تاکہ جو ہے فنانشل فراڈز کم اس کو ختم کیا جا سکے اور اس سے بڑی ضرورت جو بینگے اس بارے میں آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور یقینی طور پر لوگوں میں اوائرنس کے لیے کوئی نہ کوئی کیمپین چلانے کی ضرورت تھے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھامے مدد مل سکے بہت شکریہ آپ کا